اسلام علیکم گائیز ویلکم بیک ٹو اینتر ویڈیو تو فرینڈ کے آج جالا آپ کا امید کرتا ہوں آپ سب ہریر سے ہوں گے تو فرینڈ نے نکل چکے ہیں بسم اللہ کر کے کام پہ تو ابھی جا رہے ہیں نماز کے لیے تو ابھی جو ہے فرینڈ ادھر ہی جاؤں گا جمیرہ 3 میں تو ہم آج بھی ساتھ میں ہی ہیں وہ آگیا گیا تو میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں بہتر جو اینا سے خوگ ہوگا تو یہ دیکھیں ابھی برشاہ میں سے نکل رہا ہوں تو یہ سینہ ہے ابھی باقی وہ آگے ہماد کی گاری جا رہی ہے تو نکل چکے ہیں باقی اس کو تو انشاءاللہ مل جائے گا ائرپورٹ کا ٹریپ کیونکہ اس کی ایڈی پرانی ہے تو باقی ابھی فرینڈ نکل رہا ہوں ادھر جاتا ہوں اور دوستوں کو آپ ڈیر کرتا ہوں کوئی آٹر شاہ ڈیر آتا ہے تو موسیقی موسیقی جی تو فرینڈز ابھی میں آ چکا ہوں جے بی آر پہ جہاں میں پہلے بھی آیا تھا یہ دیکھیں ابھی ادھر ابھی رینڈ کی گاڑیاں کری ہوئی ہیں ادھر سے پکڑ گئے تو یہ یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں پوری نائنہ پونوں نے کی ہوئی یہ پیچھے آنکو پھر سے جھولا نظر آ رہا ہوگا تو یہ سینہ ہے ادھر کا تو باقی ابھی تک کوئی بھی بوکنگ نہیں آئی ایسے ہی گھوم رہا ہوں جیسے کوئی بوکنگ آتی ہے تو دوستوں کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو باقی یاد یہ چکر چکر لگا رہا ہوں دیکھتے ہیں ابھی کیا بنتا ہے تو ادھر بہت زیادہ گادرنگ ہوتی ہے ابھی بھی راشیاں تو باقی دیکھتے ہیں یاد کیا سین ہوتا ہے یہ پیچھے باری جگہ جو ہے اس کے اوپر بیچ بنا ہوگا وہ دوستوں کو میں نے پہلے ہی بتایا تو یہ دیکھیں یہ ریسٹورانٹ ہے پیچھے پیارے پڑے ہوں تو ابھی ہوں لگا رہا ہوں کوئی ٹریپ شیپ لگتی ہے تو دوستوں کو بتاتا ہوں کیا سین ہے تو بوائے سین کچھ ایسے ہیں ابھی تک کوئی بھی ٹریپ نہیں آئی ہے تو باقی ابھی پام جی میں میں موجود ہوں تو ابھی رائے سائٹ پہ جاؤں گا پام جی میرے کینز پہ تو آج فرائیڈے ہیں تو فرائنس وہاں جا کے ابھی جمعہ پڑھتا ہوں تو اس کے بعد کوئی بوکنگ آئے گی تو دوستوں کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو ابھی جلدی سے یہاں سے نکلتا ہوں اور جا کے جمعہ پڑھتا ہوں جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے تو فرائنس ادھر ساری یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گاریاں کتنی زیادہ رکھی ہوئی ہیں کیونکہ ابھی جمعہ کا ٹائم ہے تو بہت زیادہ فرائنس راشہ ہے ٹھیک ہے یہ بیزی ہے ایک مسجد ہے ادھر چلتا ہوں ادھر جگہ مل جائے گی تو رام سکون سے ادھر فرائنس جو ہے نا جمعہ پڑھوں گا تو ابھی جلدی جلدی ادھر چلتا ہوں ادھر بھی ایسی راشہ ہو جانا ہے جیسے ادھر ہے تو یہ دی پوائنٹ والی مسجد تھی تو یہ رہا دی پوائنٹ تو ابھی ٹرنل آ رہا ہے ٹرنل کو پروس کر کے تو فرائنس ابھی جو ہے نا لاز پر چلتا ہوں پانچ میں میں دیکھے وہاں جا کے جمعہ پڑھتا ہوں سبائی طرح ہمیں ٹرپ پوائنٹ چکا تھا ٹرپ پارلو کنٹ ٹرپ پڑھisini ہونے پڑھ lifetime تیس ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے نا چار بجے گاڑی ہیڈ اوڑ کرنی ہوتی ہے لیکن فرنس ابودابی کا رپ تھا مرینہ سے میں نے اٹھایا تو پام جمیرے سے اٹھایا سوری پام جمیرے سے اٹھایا میں نے تو ابودابی لے کے گیا ہوں تقریباً ون ہنڈرڈ ٹین اتنے کلومیٹر بنتے تھے تو فرنس ان کو میں نے ڈروپ آف کیا تو ابھی ادھر سے لوکیشن لگائی اپنے پارڈنر کی کہ پارڈنر پارڈنر کی لوکیشن ون ہنڈرڈ فورٹی کلومیٹر تھی تو ایک سو چاریس کلومیٹر فرنس سفر کر کے آیا ہوں تو ابودابی جاتے فرنس ویسے ڈاری لگتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یار ادھر فائنز آنے کا بہت زیادہ چانس ہے ہر جگہ پہ انہوں نے کیمرہ لگایا ہوا ہے تو باقی یار اس کو دوبارہ کارل کرتا ہوں ہر جگہ پہ انہوں نے فرنس کیمرے لگائے ہیں موبائل کے کیمرے اچھا ادھر تو دوبارہ میں یہ رولز ہیں ہماری اگر ہنڈر کی روڈ ہے تو ہم اس کے اوپر ہمیں چھوٹ ہے ہم جا سکتے ہیں تو ابودابی میں ایسا کوئی سین نہیں ہے ہنڈر کی روڈ ہے ایک 101 بھی جاؤ گے تو فائن آنا ہے ٹھیک ہے کیمرہ لگ جئے گا تو ادھر ہمیں یہ ڈیلائس سیشن ہے یہ ہم اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں یار دوی میں یہ گوڈ سین ہے تو ادھر یہ والا سین نہیں ہے لائن چینج کا بھی ادھر فائن آ جاتا ہے اچھا تو جو برا روڈ ہے ایک سو چیلیس والا اس میں یہ ہے کہ ہم نے دو ٹریک ہے جو اگر ہم اس کو ایک سو بیس سے کم سپیڈ پر یوز کر رہے ہیں فرنس پیڈ بھی فائن آ جانا ہے تو اب ادھر بھی میں بہت زیادہ فائن ہے تو فرنس میں بہت زیادہ ڈرڈر کے جاتا ہوں وہ بھی بہتر سے ہوگے تو آگے ہوں لیکن میں نے ابھی فائن ہی چیک کرتا رہنا صبح تک یار فائن تو نہیں آیا فائن تو نہیں آیا اچھا تو بہت سے دوست مجھے بولتے ہیں کہ یار اپنا وٹس اپ نمبر دو تو ہم نے آپ سے کونٹیکٹ کرنا ہے تو فرنس میں ان کو بتا دوں یار میری انسٹاگرام آئی ڈی ہے ٹھیک ہے ادھر آپ مجھے فالو کرو ادھر آپ مجھے ٹیکس کرو میں آپ کو ریپلائی کروں گا کچھ دوست ایسے ہیں وہ کمنٹ میں اپنا مسئلہ نہیں شیئر کر سکتے تو فرنس وہ انسٹاگرام پہ آو ٹھیک ہے وٹس اپ میں آپ کو نہیں دے سکتا سوڑی کیونکہ فرنس وہ کمیونٹی گائ ہے تو فرنس ابھی میں آپ کو انسٹا اپنی آئی ڈی بتا دیتا ہوں اسمان بٹر نائن ٹو نائن ٹو انسٹا آئی ڈیا یو ایس ایم اے این بی یو ڈبل ٹی نائن ٹو نائن ٹو فرنس یہ انسٹاگرام کی آئی ڈیا ادھر آپ ٹیکس کرو آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے اگر مجھے اس کا معلوم ہوگا تو میں آپ کو ضرور اس کا سلویشن بتاؤں گا اور فرنس بہت زیادہ دوست میرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ یہ بتاؤ آپ کے پاس گار ہے تو میرے دوستو میرے پاس ہونڈا کارڈ ہے ٹوانٹی ٹوانٹی فور مارڈل کی ہونڈا کارڈ ہے ٹھیک ہے لیٹس ہے اس کے اوپر ابھی تک کوئی مارڈل نہیں آیا تو فرنس ابھی میں ابود ابھی گیا ہوں تو لوگ روڈ کے لیے فرنس گاری بہت زیادہ اچھی ہے اس کے فیچر بہت زیادہ ایسے ہیں جن کو میں نے یوٹ کیا ہے تو میں بہت زیادہ ایزی رہا ہوں فرنس سب سے پہلے فیچر کی بات کر لوں تو فرنس کروز ہے کروز پھر نارمل کروز نہیں ہے ہے اڈاپٹیو کروز ہے اس کے اندر ٹھیک ہے میں نے ابھی وان ہنڈر تھرٹی سکس پہ لگایا ہوا تھا وان فورٹی کے روڈ کے اوپر تو فرنس میں جاتا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ کوئی بھی گاری آئے گی وہ آرٹو بریکنگ کرے گی ٹھیک ہے تو اپنی سپیر جو ہے ہودی ریڈیوز کار لیتی ہے فرنس اگر گاری سائر کے ہو جائے گی ہمارا آگے وین کلیر ہے تو فرنس پھر اس نے دوبارہ وان تھرٹی سکس پہ ہو جانا ہے نارمل کروز کا تو یہ ہے ہم نیک دفعہ لگا دیا بریک لگائی تو خلی ولی تو فرنس اس کا یہ ہے کہ یہ ہودی بعد میں سنس کر کے گاری کا ڈسٹنس رکھ کے سپیڈ کو منٹینڈ رکھتی رہتی ہے آگے والی گاری ابھی وان ٹونٹی پہ چاہ رہی ہے نا یہ وان ففٹین پہ چلے گی آگے والی گاری وان تھرٹی پلاس ہو گئی ہے تو فرنس یہ بھی اس کے پیچھے ہی جو سپیڈ کو منٹینڈ رکھے گی ٹھیک ہے ہم نے وان تھرٹی سکس کا کروز لگایا ہوا تھا تو اڈاپٹی کروز کیا فرنس بہت زیادہ مزا ہے تو اس کے بعد فرنس اس کے اندر لائن ایسیس ہے ٹھیک ہے میں نے جو فیچر یوز کی ہے میں نے آپ کو ان کا بتا رہا ہوں تو فرنس اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر میں لائن سے باہر جا رہا ہوں گاری ہود بہت لائن میں لے کر آ جاتی ہے سٹیننگ چھوڑا ہے تو ہود بہت ہی فرنس وہ لائن میں لے کر آ جے گی اور فرنس جو ہیڈونٹ ڈسپلی ہے اس کا بھی بہت زیادہ فرنس جو اینا یوزفول فیچر ہے کیونکہ میٹر کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا ہمیں اپنی ویڈ سپین کے اندر ہی جو اینا سپیڈ شوڑی ہوتی ہے اور ایدر وائز ویسے بھی اگر ہمارے آگے کوئی گاڑی آ جاتی ہے تو ایز ایچہ ہمارے سے بریک نہیں نہ لگتی تو فرنس اٹو بریکنگ ہے تو ہود بہت ہی گاڑی جو اینا بریک لگا لیتی ہے تو فرنس وہ بھی بہت اچھا فیچر ہے فرنس اور بھی اس کے اندر بہت زیادہ فیچر ہیں جو کہ لیکس میں موجود نہیں ہے تو لیکس میں کیوں نہیں موجود تو وہ کہ میں آپ کو بتا رہیتا ہوں جو لیکس ہوتی ہے وہ بک کرتے ہیں بیس مارڈل تو فرنس بیس مارڈل میں یہ والے جو فیچر ہیں وہ نہیں آتے اگر اس کا ٹاپ مارڈل فرنس مگایا تو وہ بہت زیادہ کاسٹلی ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر اس سے بھی زیادہ فیچر ہیں ٹھیک ہے نا اس کے اندر 360 ویو آ جاتا ہے پھر اس کے اندر مساجر سیٹیں آ جاتی ہیں اچھا تو سیٹ سے یاد آیا فرنس تو اس کی سیٹ جو ہے وہ ہیٹر سیٹ ہیں اور میں نے لاما سپورٹ کی بھی فرن جو ہے نا وہ بھی یوز کی ہے فیچر وہ بھی میں فرنس کار کے سویٹ پیچھے کر کے رام سپورٹ سے گیا ہوں ٹھیک ہے مزے سے گیا ہوں لیکن فرنس بہت زیادہ میرا جو ہے نا ٹریول تھا کام نہیں تھا تقریباً فرنس 250 پلس میں فرنس کلومیٹر جو ہے نا وہ کار کے آیا ہوں تو فرنس میں نے رائیڈ کو انج بائی کیا ٹھیک ہے تو رائیڈ اچھی تھی تو اس کی ارننگ کی بات کی جائے تو فرنس ابھی میں آپ کو ارننگ بھی بتا دیتا ہوں تو دیکھ لیں فرنس د دو تین دن چار دن ہو جانے لگے ہیں تو ہمارا کام بہتر نہیں تھا تو بس یہ یار یہی کام ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کوئی لوگ روڑ لگے تو وہ سب کچھ کمپرسیٹ ہو جاتا ہے تو فرنس آج کی ارننگ کی بات کی جائے میں نے ایک ہی ٹرپ کیا اوبر پہ کریم پہ مجھے کوئی ٹرپ نہیں آئی ٹری ہنڈرڈ فیفٹین درم کا فرنس ایک ہی ٹرپ ہوا ہے الحمدللہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ کو نظر آئی رہا ہوگا تو فرنس یہ ٹرپ تھا جو کہ میں نے کیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کی ڈیٹیر میں جا کے بھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کیا سین تھا اس کا تو فرنس پول جو تھے وہ بھی تھے اس کے اندر وہ بھی میں چیزیں دیکھتا ہوں ابھی دیٹیر میں جا رہا ہوں اچھا تو ہاں اس میں ٹیکسیز آگے کچھ سرویس چارجز آگے کچھ ڈیفنز آگے تو فرنس ایسی مکس ہو ہو کہ پور ہنڈر ٹونٹی ایٹ کا بنائے لیکن فرنس ہماری ارننگ جو ہے وہ تھری ہنڈر فیفٹین دی رہے میں ٹھیک ہے نا تو فرنس ڈسٹینس جو تھا وان ہنڈر تھرٹی کلومیٹر تھا ٹھیک ہے تو ایک گھنٹہ چوبیس منٹ کے اندر اندر میں گیا ہوں ٹھیک ہے نا تو ادھر سے واپسی فرنس وان ہنڈر فورٹی کلومیٹر تھا پارڈنر کا بھی تو میں ادھر آ چکا ہوں پارڈنر جو ہے کال اٹھانے کا نام نہیں لے رہا اس کو پھر سے کال کرتا ہوں تو ابھی فرنس آج کی ویڈیو یہ ہی تھی تو باقی ابھی چلتا ہوں پارڈنر کے ساتھ ریچارج کہہ رہا ہوں سوڑی ری فیولنگ کرواتا ہوں گاری کو فل کرواتا ہوں دیکھتا ہوں آج میں نے کتنے کا فیول کنزیوم کیا ہے فرنس تو آج ٹریول تو بہت زیادہ ہو گیا یار تو گئی میں تھری ہنڈر پلاس کلومیٹر ہو گئے کیونکہ صبح کے بھی میں گاری چلا ہی رہا تھا تو فرنس باقی گاری بہت اچھی ہے تو اچھا میں لیکزیز کی آپ کو بعض بتا رہا تھا کہ اس کا بیس مارڈل ہوتا ہے فرنس تو وہ گاری جو ہے نا لیکزیز ہے یار وہ برینڈ ہے ایک اچھی بہترین گاری ہے ریلائیبل گاری ہے ادھر بہت زیادہ لوکل اس کو لائک کرتے ہیں گاری ہے ابھی اچھی لیکزیز کی ساری گاریاں اچھی ہیں فرنس تو وہ کاسلی ہے اس سے ٹھیک ہے نا تو اس کا بیس مارڈل جو ہے فرنس وہ تقریباً ون ایٹی ون ایٹی پلس آتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک لاکھ اسی ہزار درم کا ہے فرنس بیس مارڈل اس کی بات کر رہا ہوں تو یہ گاری جو میرے پاس ہے اس کے اندر اتنے کمال کے فیچر ہیں تو یہ فرنس ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی گاری ہے فرنس ٹھیک ہے نا تو لیکن یا اس میں اچھی یہ آ رہا ہے کہ جو نا ٹرپ کا مسئلہ چاہ رہا ہے کریم کی یار ٹرپ اس پہ نہیں لگ رہی ہے تو باقی یہ ہے نا کہ گاری نہیں ہے اس وجہ سے کسٹرمر جو ہے نا کسٹرمر کو بھی نہیں پتا اس کا کیا سہی رہا ہے تو باقی یار اس کی مارکٹ ابھی تھوڑا ہے جو اینا کام حراب ہے اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل ہے اسے ہی لیکس جیس کو جلدی آڈر آ جاتا ہے باقی یار یہ اس کا یہ والا مسئلہ حال ہو جے تو فرینڈ بہت اچھی گاری ہے اچھا تو فرینڈ اگر آپ اس گاری کے بارے میں اور مزید جاننا چاہتے ہیں تو فرینڈ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے اگاہ کریں تو میں اس کا پورا وارکر راؤنڈ کی ویڈیو بنا ہوں گا بتاؤں گا میں آپ کو اس کے اندر ٹوٹل کتنے فیچر ہیں کیا سین ہیں اور جو لیکس جیس ہے بیس مرڈل اس کے ساتھ بھی فرینڈ اس کو کمپیر کریں گے تو فرینڈ ابھی پوراڈر کا بیٹ کر رہا ہوں کال نہیں اٹھا رہا مجھے لگ رہا سو گیا بہت اس کا کوئی ساکتاب لگاتا ہوں تو باقیری فیول کرواتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کتنا کے فیول لگا ہے ہمارا تو فرینڈ پھر اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا یا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں